السلام علیکم محضر طلبہ طالبات پانچ اپریل تک حکومت پنجاب نے سکول کالج یونیورسٹیز بند کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ نائنٹھ کلاس کے جو اگزیم تھے وہ بھی پینڈک ہوگے ڈلے ہوگے نیا شیڈول آپ لوگوں کو بتا دیں گے جب آئے گا اب یہ چیزیں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں بتائی ہیں لیکن یہاں پہ ایک ٹوئیٹ میرے پاس آیا ہے اور جو اس ٹوئیٹ کے بارے میں بہت سے سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ فیک ہے یا صحیح ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو ایک ویڈیو کی شکل میں اس ٹوئیٹ کی حقیقت بتاؤں تو سٹوڈنٹس اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز آپ لوگ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ان سٹوڈنٹس تک بھی یہ ٹوئیٹ پہنچے جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹوئیٹ کریکٹ ہے یا نہیں تو سٹوڈنٹس میری جو بات ہوتی ہے اس کو غور سے سنا کریں آپ لوگ میری ویڈیو آپ لوگ غور سے نہیں دیکھتے انڈ تک نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے آپ لوگ جو میں کوئسن کا آنسر بتاتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ لوگ کمیٹس میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو ویڈیو پلیز آپ لوگوں نے انڈ تک ضرور دیکھنی ہے یہاں پہ ایک ٹوئیٹ آیا ہے ایک گھنٹہ پہلے بلکہ ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹے پہلے ٹوئیٹ آیا ہے چینج اندہ شیڈول نو سکولز ویل ری اوپن آن ٹوئنٹی فور مارچ ٹوئیٹوئنٹی اس میں بتایا کہ نیا شیڈول آ گیا ہے ڈاکٹر مراد راجنی یہ بولا ہے کہ چوبیس مارچ کو سکول اوپن ہو رہے ہیں میٹرکس ایکزیم ویل ڈلیورڈ آف کلاس نائنٹھ فروم ٹوئنٹی سکھ مارچ ٹوئنٹی اس میں بتایا کہ نائنٹھ کلاس کی ایکزیم چوبیس مارچ کو سٹارٹ ہو رہے ہیں دوبارہ سے نو ووکیشن فروم ٹوئنٹی تھرڈ مارچ مطلب کہ پندرہ مارچ سے لے کر تئیس مارچ تک چھٹیاں ہوں گی جو کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن اب سیچوئیشن صحیح ہو گیا ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہے ہیں یہ فیک آئیڈی سے کسی نے میسج کیا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گھنٹے میں نیچے آپ لوگ دیکھیں ری ٹوئیٹ ہوئے ہیں ایک یا دو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ری ٹوئیٹ جو ہے یہ اتنے ہیں اگر افیشیل سائٹ سے ٹوئیٹ ہوا ہوتا تو ایک گھنٹے میں تو کئی کیلون جو ہے ری ٹوئیٹ ہو جانے تھے یہ بھی آپ لوگ دیکھیں دوسرا آپ لوگوں کو میں یہ بتانا تھا کہ اب بھی تو سٹوڈنٹس سٹوئیشن سٹارٹ ہوئی ہے ڈیلی بیس پہ بہت زیادہ کرونا وائرس کے پیشنٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو اتنی جلدی میں کیسے سکول اپن ہو سکتے ہیں اور کیسے اگزیم نائند کلاس کے سٹارٹ ہو سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہے غلط سائٹس سے اس طرح کی جو ہے نیوز پر آپ لوگ بھروسہ نہیں کرو اور ان سے ریکویسٹ ہے جو اس طرح کی فیک نیوز جو ہے سرکل کر دیتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ ایسے کام نہیں کریں کیونکہ پہلے ہمارا ملک جو ہے وہ پرابلم میں ہے اور آپ لوگ مزید جو ہے غلط نیوز پھیلا رہے ہیں تو سٹوڈنٹس اس یہ جو نیوز ہے میں نے آپ لوگ اس کو آپ لوگ میکسیم موادسہ گروپ میں شیئر کریں تاکہ جو باقی سٹوڈنٹس ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا اگزیم دوبارہ شروع ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ان کو بتائیں کہ پانچ اپریل تک ابھی کسی بھی قسم کا کوئی سکول کولوج اوپر نہیں ہوگا اور نیا شڈول پانچ اپریل کے بعد ہی ہوگا اللہ حافظ